سبائی وزیر اقلیتی امور گیانچن اسرانی کی زیر ستارت سندھ نون مسلم ویلفیر کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس مسال دو ہزار بائیس سے دو ہزار دیس کے لیے سکولرشپ پولیسی گرانڈ ان اینڈ فنڈز کی تقسیم جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا گیانچن اسرانی نے کہا ہے کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں اقلیتی برادری کے مقدس مقامات پر ترقیاتی کام ہوئی ہے اور مستحقین کو مالی امداد ملی ہے گزشتہ سال سکولرشپ میں بہت سے بچوں نے میریٹ پر کوالیفائی کیا لیکن فنڈز کی کمی کے باعث کچھ طلبہ سکولرشپ سے محروم رہ گئے تھے ہمیں اس طرح سے پولیسی بنانی ہے کہ کوالیفائی کرنے والے تمام طلبہ کو سکولرشپ دے سکیں سبائی وزیر نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ سال سکولرشپ فنڈز میں 25 فیصد اضافہ کیا گیا رواہ مالی سال میں کمیٹی نے 30 مارچ تک سکولرشپ کا پروسس مکمل کرنے کا فیصلہ کیا شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کمیٹی نے سکولرشپ کے فنڈز طلبہ یا ان کے والدین کو اکاؤنٹس میں آن لائن منتقل کرنے پر اگور کیا سن نون مسلم ویلفیر کمیٹی نے میڈیکل کے فنڈز کی تقسیم میں میڈیکل کمیٹی میں ماہر ڈاکٹرز کی تعداد ایک سے بڑھا کرتین کر دی ہے اور میڈیکل کے فنڈز صرف اصل میڈیکل سیٹیفکیٹ پر منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے کمیٹی میں حال یا بارشوں سے تباہ ہونے والے اقلیتی برادر کے مقدس مقامات کی ترقیاتی کاموں کے لیے سندھ حکومت سے فنڈز بڑھانے کی قرارداد منظور کی ہے اجلاس میں اسی ریالہ سندھ کے ماونے خصوصی برا انسانی حقوق سرندر بلا سائی، ماونے خصوصی ڈاکٹر کھٹو مل جیون، سرندر کرشنا کماری، ایم پی اے رانا ہمیر سنگھ، ایم پی اے انثنی ناوید، ایم پی اے منگلا شرما، ایم پی اے لال چند اکرانی، انجینئر کیان چند، پونچو مل بھیل، مکھی او دامل، سردار رمیش سنگھ، تشنا مائیتی پٹیل، کملا بائی، روما مشتاق، مٹو، پرشوتم، وکرم را تھوڑ، رمیش لال، سیکٹری محکمہ اکلی تیمور محمد عباس بلوش، ڈائڈیکٹر منورٹی افیرز، سندھ محیش لال، دو دانی و دیگر شریک تھے